آج ہم بات کریں گے بیلنسٹ اینڈ آن بیلنسٹ فورسز کے بارے میں ایسی طاقتوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ آپس میں برابر ہیں یا پھر وہ والی طاقتیں جو آپس میں برابر نہیں ہیں یا آن ایکول یا آن بیلنسٹ فورسز ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ فورس کیا ہوتی ہے یعنی کہ طاقت کسے کہتے ہیں فورس is a push or pull upon an object کسی ایک چیز کے اوپر پوش کرنا یا اس کو دھکیلنا یا پل کرنا اپنی طرف کھینچنا اس سے کہا جاتا ہے فورس فورس کیا ہے کسی بھی object کو push کرنا یعنی کہ دھکیلنا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی طرف کھینچنا پل کرنا اس کو کیا کہتے ہیں فورس تو جب ہم بیلنسڈ فورس کی بات کرتے ہیں جیسے کہ اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس رسی کے اوپر بچے کیا کر رہے ہیں زور لگا رہے ہیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو اس object یعنی کہ رسی کے اوپر کیا لگائی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک فورس لگائی جا رہی ہے یعنی کہ طاقت لگائی جا رہی ہے اس طرف جو بچے موجود ہیں یہ بھی اپنی طرف طاقت سے کھینچ رہے ہیں اس رسی کو اور یہ والے بچے بھی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اگر تو یہ تینوں اور یہ والے تین بچے یہ برابر مقدار میں طاقت لگا کے اس کو کھینچ رہے ہوتے ہیں تو یہ نشان درمیان میں رہتا ہے یعنی کہ رسی کے اوپر یہ جو چھوٹی سی اورنج کلر کی رسی باندھی ہوئی ہے یا ایک ریبن سا باندھا ہوا ہے یہ نشان دہی کرتا ہے کہ کون کتنی زیادہ طاقت سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور یہ اس کی طرف چلے جاتی ہے اب یہ درمیان میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں یہ جو تیمز ہیں یا یہ تین بچے اور یہ تین بچے یہ کیا کر رہے ہیں بیلنسڈ فورسز اپلائے کرتے ہوئے یا برابر مقدار میں طاقت سے اس رسی کو کھینچ رہے ہیں اس لیے یہ رسی کا حصہ درمیان میں رہتا ہے یعنی کہ کسی ایک طرف کو زیادہ کھینچا نہیں چلا جاتا تو فورسز جب اپلائے ہوتی ہیں کسی ایک آبجکٹ کے اوپر جب وہ برابر ہوں یا ایکول ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے بیلنسڈ فورسز جیسے یہ دونوں بچے بھی بیلنسڈ فورسز کے ساتھ اس رسی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں یا ایک جیسی طاقت لگا کر اس رسی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیبل کے اوپر ایک بک پڑی ہوئی ہے اس بک کا ایک وزن ہوتا ہے یا ویٹ کی جو اس کے اندر فورس ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف لگ رہی ہوتی ہے نیچے کی طرف یہ جو ایرو شو کر رہا ہے یہ کس لیے ہے کہ یہ بک نیچے کی طرف کو ایک طاقت لگا رہی ہے اور اسی کے اوپوزٹ یہ جو ٹیبل ہے یہ اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ کھینچ رہا ہوتا ہے اسی لیے یہ بک اپنی جگہ پر موجود ہے نیچے کی طرف نہیں گر رہی ہے اس ٹیبل کو نیچے کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں جھکا رہی ہے بلکہ یہ بیلنس ہے یہ بلکل اپنی جگہ پر موجود ہے تو بیلنسٹ فورسز آر ایکول ان مینیچیوڈ ان اوپوزٹ انڈائریکشن ان کی مقدار برابر ہوتی ہے یعنی کہ ایک جتنی یہ فورسز ہوتی ہیں اور ان کی سمت الٹ ہوتی ہے ایک دوسرے سے اوپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویٹ ہے اس بک کا اس فورس کی ڈائریکشن نیچے کو ہے اور یہ جو ٹیبل رییکشن فورس لگا رہا ہے یہ اس کے مقدار کے برابر ہے لیکن اوپوزٹ ڈائریکشن میں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بک کا جو ویٹ ہے وہ اس کو نیچے کی طرف پش کر رہا ہے اور اس کے اوپوزٹ ڈائریکشن میں جو ٹیبل ہے وہ اس کو اوپر کی طرف پل کر رہا ہے یا کھینچ رہا ہے تو یہ دونوں فورسز کیا ہیں یہ آپس میں برابر ہیں اور اوپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں یہی وجہ ہے کہ بک اپنی جگہ پر موجود ہے اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو شخص کیا کر رہے ہیں رسی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور اس شخص نے زیادہ طاقت کے ساتھ اس رسی کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ سنٹرل پارٹ یا درمیانہ والا جو حصہ تھا اورنج والا جو یہ رسی کا ہم نے ٹکڑا باندھا ہوا تھا وہ اس کی طرف کھینچا چلایا ہے تو فورسز اپلائیڈ جب یہ آپس میں برابر نہ ہوں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے ان بیلنسٹ فورسز یعنی کہ وہ والی فورسز جو آپس میں برابر نہیں ہیں یا ان ایکول ہیں تو اس کو ان بیلنسٹ فورسز کہیں گے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل کی اوپر ایک باکس موجود ہے یہ باکس اپنا وزن نیچے کی طرف لگا رہا ہے یا اس کے ویڈ کی ہم کہتے ہیں کہ فورس اس کو نیچے کی طرف پش کر رہی ہے تو اس طرح سے ایک فورس یہاں پر نیچے کی طرف لگ رہی ہے اور دوسری فورس اوپر کی طرف یہ ٹیبل لگا رہا ہے یعنی کہ ٹیبل اس کو اوپر کی طرف پل کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس ڈبے کا وزن چونکہ بہت زیادہ ہے اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل نیچے کو جھکا ہوا ہے یا ٹیڑا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ویٹ زیادہ ہے اسی لیے یہ نیچے کو جھکیا ہے تو اوورال اس کی دائرکشن کیا ہے نیچے کو ہے اسی لیے ٹیبل اس طرف نیچے کو مڑا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ دونوں فورس آپس میں برابر نہیں ہیں یہ ان ایکول ہیں یا غیر متوازن ہیں غیر متوازن کیا ہوتی ہیں وہ چیزیں یا فورس کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ فورس یا وہ طاقتیں جو آپس میں برابر نہ ہوں تو یہ ہیں ان بیلنسڈ فورسز تو آج ہم نے سٹڈی کیا بیلنسڈ اینڈ ان بیلنسڈ فورسز کے بارے میں موسیقی موسیقی